بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لئے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شہر کہتا ہے کہ میں سارے دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لئے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا زیادہ ہوتا ہے تو مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو بیوی راضی ہو جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتے ہے جس پر شہر کہتا ہے کہ اب گزارہ مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شہر ہنسنے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ سمجھا بجا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا منجلہ بیٹے کو غصہ آتا ہے وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجا کر چپ کروا کر آخر کار عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردے کی تو وہ مکمل طور پر تیرا عصت کا پردہ اتارنے لگا حاصل کلام پردہ عورت کا فطری ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں